بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمار ٹاپک ہے اسائنمنٹ نمبر ون اس کے ٹوٹل ٹوئنٹی مارکس ہیں دیو ڈیٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیسمبر ٹوئنٹی ون ہے انسٹرکشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے کہ آپ کے فرس ٹوٹین لیکچر اچھے سے تیار ہوں گے تو آپ اس اسائنمنٹ کو کر پائیں گے ادروائز آپ اس اسائنمنٹ کو نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ نے lms کے ذریعے اپلوڈ کرنی ہے اسائنمنٹ کسی اور ای میل کے ذریعے آپ اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں کریں گے اپنے سلوشن کے اوپر آپ نے ڈی جو ہے وہ ضرور منشن کرنی ہے کلر بیک گرانڈ یوز نہیں کر سکتے میتھ ٹائپ ایکویشن ایڈیٹر جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ نے اپنی اسائنمنٹ خود بنانی ہے کسی اور کی اسائنمنٹ ہوگی تو آپ کو کاپی رائٹ پڑ جائے گا اور آپ کو زیرو مارکس ملیں گے ٹھیک ہے اور جو سب سے ضروری بات ہے کہ وہ آپ نے جو اسائنمنٹ سبمیٹ کروانی ہے وہ ورلڈ فارمیٹ میں اسائنمنٹ سبمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں جی اپنے قویسٹن کی طرف سب سے پہلے قویسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ the area of a triangle is calculated by a formula area ہمیں دیا گیا ہے اس کا formula a is equal to one by two base multiply height if the height of the triangle is h fixed اگر ہم h کو fixed کر لیتے ہیں and its area is changed from 30 square meter to 35 square meter یعنی کہ اگر ہم اس کی جو height ہے وہ fix کر لیتے ہیں کوئی بھی value لے لیں یا h لکھ لیں وہ ہماری مرضی ہے تو اس کی percentage کیا ہوگی جو change آئی ہے area میں یعنی کہ 32-35 میں جو change آئی ہے وہ percentage نکالنی ہے آپ نے اور آپ نے یہ بھی نکالنے ہے کہ base کتنی change ہوگی ہے ٹھیک ہے ذہر سی بات ہے اگر height same ہے تو base ہی change ہوگی ہوگی تو یہاں پہ let him height is equal to لے لیتے ہیں جی 20 اور area ہمارے پاس ہے one by two base multiply height تو یہاں سے ہم base کا فارمولا بنا لیتے ہیں یہ two ادھر آ کر multiply ہو جائے گا تو یہ a multiply 2 ہو جائے گا is equal to base multiply height اس کو ہم سیدھا کر کے لکھ سکتے ہیں base multiply height is equal to area multiply 2 اب یہ height جو ہے دوسری سائٹ پہ آ کر divide ہوگی تو ہمارے پاس جو فارمولا بن جائے گا base is equal to area multiply height ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ two multiply area divided by height اب ہم یہاں پہ area one put کرتے ہیں 30 میٹر سکیر ہے تو اوپر ہمارے پاس فارمولا کیا ہے two multiply a divided by 20 height کی جگہ پہ ہم نے 20 ڈال دیا اس کو اور simplify کیا جا سکتے ہیں a1 by 10 یعنی کہ ہمارے پاس یہ area بن گیا یہ base کا فارمولا بن گیا اب یہاں پہ ہم area کی value put کرتے ہیں تو 30 by 10 is equal to 3 میٹر آ جائے گا اب ہم area two put کرتے ہیں 35 a2 by 10 یہاں پہ دیکھ لیں یہ 2 جو ہے یہ 20 کے ساتھ cancel ہو گیا کیونکہ ہم نے height change نہیں کرنی اس لئے یہاں پہ ہم just کیا کریں گے area second کی value put کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 35 by 10 تو اس کو جب divide کریں گے تو 3.5 میٹر ہمارے پاس answer آ جائے گا اب change کتنی آئی ہے increase ہو گیا ہے increasing change ہم نے دیکھنی ہے تو یہ 3.5 میں سے 3 minus کر لیں گے تو ہمارے پاس 5 آ جائے گا point 5 آ جائے گا اور یہ change کہاں سے ہو گیا ہے 3 سے change ہو گیا تو divided by 3 کریں گے چونکہ ہم نے change in percent نکال نہیں ہے تو multiply hundred percent کر دیں گے تو یہ 3.5 minus 3 divided by 3 multiply hundred percent تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 point six seven percent اوکی جی یہ ہمارے پاس first question ہے second question ہے جی ہمارے پاس school organized a book fair and in this book fair a book seller is selling his books under the following rules جو book seller ہے وہ کچھ اس طرح کے rules جو ہے وہ اس نے رکھے ہو گئے ہیں کتنے rules ہیں three different rules ہیں first package اس نے بنایا ہے جی کہ two islamic books ہوں اور two science books ہوں اور two ہی geographic books ہوں تو second package میں two Islamic book کے ساتھ four science books کا جو ہے وہ set بنائے ہے اور one geographic book کا set بنائے اور third جو package اس نے بنایا اس میں three Islamic book اور four science book and five geographic book ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے کہ the book has a total alpha two fifty Islamic books اس میں سے two fifty Islamic books ہیں three hundred science books ہیں and two seventy جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں geographic books ٹھیک ہے تو first package make profit one twenty جو پہلا package ہے وہ اسے one twenty کا profit دیتا ہے جو second package ہے وہ اسے hundred کا profit دیتا ہے اور جو third package ہے وہ اسے two seventy per pack جو ہے وہ profit دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ بتانا ہے ہمارا question جو ہے وہ last پہ میں پہ میں لکھا ہوگا ہے کہ how many packs should be made to maximize book fair profit وہ کہہ رہے کہ کون کتنے pack وہ بنائے کہ اسے maximum profit جو ہے وہ ہو تو what will be the profit اور اس کا profit کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کتنا profit لے جو سب سے زیادہ profit ہو تو پہلے ہم نے یہ بھی بنانا ہے کہ اس کے total جو ہے وہ کتنے کہہ لیں کہ پیر بنیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ total books کتنی ہیں اسلام books 250 ہیں total science books کتنی ہیں 300 ہیں اور geographic books کتنی ہیں 270 ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی first package ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ two Islamic books two science books اور two geographic books تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو آپ کے پاس sub books same ہیں جب sub books same ہیں تو اگر ان میں سے سب سے smaller جو value ہے وہ آپ لے لیں تو سب سے smaller Islamic books ہیں تو اس کو two پہ divide کریں تو آپ کے پاس answer آئے گا 125 یعنی کہ اگر آپ اس pack کو بناتی ہیں تو آپ کے پاس total pack کتنے بنیں گے 125 اس کے 125 بنیں گے یہ 22 books ہیں تو یہ تو zero رہ جائیں گی یہاں پہ ہمارے پاس 50 رہ جائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس 20 remaining رہ جائیں گے اس کو ہم next stock میں دیکھیں گے ابھی اس stock میں ہم یہ 125 pack ہی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کی value نکال لیتے ہیں profit of one pack کتنا ہے ایک پیک اب second pack کی طرف آتے ہیں second package ہے جی two islamic books four science books and one geographic books تو اس میں دیکھیں تو maximum کس کی value ہے وہ ہے ہمارے پاس جی four science books ہے تو science books total کتنی ہے 300 اگر 300 کو four پر divide کریں تو آپ کے پاس answer آتا ہے جی 75 ٹھیک ہے تو 75 جو ہے وہ آپ اس کے package بنا سکتی ہیں تو 75 اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جی 75 جی تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم جو اسلامی books ہیں ان کو تو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 125 بنے گا اور ون پہ ڈیوائیڈ کریں 270 بنے گا لیکن فور پہ ڈیوائیڈ کریں 75 بنے گا تو منیم جو پیئر ہوں گے بکس کے وہ ہم سیلیکٹ کریں گے اب ٹوٹل پیئر بن رہے ہے 75 ایک پیکٹ کی جو ایک پیکٹ کی جو ویلیو ہے وہ ہنٹرڈ ہے تو 75 پیکٹ کی کتنی ہوگی 7500 اسی طرح پیکٹ کتنی بکس ہیں جی 270 اگر 270 کو فائی پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کے میکسیمم جو پیکٹ بن سکتے ہیں وہ کتنے بن سکتے ہیں جی 54 ٹھیک ہے تو 54 پیکٹ جو ہیں وہ اس کے بن سکتے ہیں اور اس کے ایک پیکٹ کی جو پرائس ہے وہ ہے تو سی ویلیو پیکٹ کی جو رہے اور اس میں کتنے پیکٹ بن رہے ہیں 125 اور پرافٹ کتنا ہو رہے 15 000 تو یہ ہم نے بتانا تھا میکسیمم پیکٹ بنے گے 125 اور میکسیمم پرافٹ کتنا ہوگا 15 000 نیکس question نمبر ہمارے پاس ہے جی 3 ہمیں دو ڈیلز دی گئی ہیں ایک اور خریدنے کے لیے جس میں کار کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے 16 لیک ایک ڈیل وہ یہ دے رہے کہ سیریز ڈسکاؤنٹ آپ کو دینا چاہ رہے کہ آپ کو پہلے کچھ منت کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ دے گا پھر اور ڈسکاؤنٹ دے گا پھر ایک اور ڈسکاؤنٹ دے گا تین ڈسکاؤنٹ دینا چاہتا ہے اور دوسرے میں وہ صرف یہ کہہ رہے کہ اگر آپ کیش پی کرتے ہیں اگر دس دنوں میں آپ پی کرتے ہیں تو آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے دیل کون سی اچھی ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ اس کی کتنی ہوگی جو ہم خرید دیں گے وہ کتنی بنے گی ٹوٹل ورث ملٹی پلائے جو سیریز ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ اس کو ملٹی پلائے کیا جاتا اور ون میں سے مائنس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ون مائنس ڈی ون مائنس ڈی ون مائنس ڈی تری تو یہاں پہ ون مائنس 3 پرسنٹ ون مائنس 5 پرسنٹ ون مائنس 7 پرسنٹ تو 1 مائنس 3 پرسنٹ کیا بنے گا 0.03 اور 5 پرسنٹ 0.05 اور 1.0.07 ان کو جب ہم سالف کریں گے تو 0.97 0.95 اور 0.93 ان سب کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا جی یہ ہمیں اگر سیریز ڈسکونٹ ملتی ہے تو ہمیں یہ کار اتنے کی مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کیش دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ہی ڈسکونٹ ہے اور وہ ہے 15 پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کدھنے کی ملے گی 1 مائنس 0.15 اس کو مائنس کریں گے تو 0.85 ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا جی آہ 16 لیک ملٹیپلائی 0.85 تو یہ 13 لیک 60 تھاؤزنڈ کی ہمیں ملے گی تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کون سی ڈیل بیسٹ ہے اس میں 13 لیک سیمنٹی ون تھاؤزنڈ ہے اور اس میں 13 لیک سکسٹی تھاؤزنڈ ہے تو ہمارے لئے ڈیل ٹو جو ہے وہ بیسٹ ہے آئی چھوز ڈیل ٹو بیکاز آئی گیوز مور ڈسکاؤنٹ دن ڈیل ون یہ جو ڈیل ٹو ہے یہ ہمیں ڈیل ون سے زیادہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ